کوئی دس دن پہلے چناوک کے پرنام کا آقلن کرتے ہوئے میں نے ایک ویڈیو ریلیس کی کرو رو لوگوں نے دیکھا لاکھوں پر تکریائیں آئیں سوال پوچھے گئے سب نے کہا کہ بھائی فورت پیس سے پہلے آپ نے کیا تھا اب فائنل ملیانکن کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے فائنل ملیانکن میرا میرے خیال سے اس چناوک میں بی جے پی کو دو سو چالیس سے دو سو ساٹھ کے بیچ میں سیٹ آنی چاہیے اس کے انڈی اے سہیوگیوں کو پہنٹیس سے پہنٹالیس کے بیچ کانگریس پچیاسی سے سو کے بیچ اور اس کے انڈیا گٹ بندن کے باقی سہیوگیوں کو ایک سو بیس سے ایک سو پہنٹیس کے بیچ مطلب چار سو پار والی بات تو ٹوٹل ہوای تھی تین سو پار کرنا بھی بی جے پی کے لیے ناممکن ہوگا میری سمجھ ہے کہ بی جے پی دو سو پہتر سے نیچے ہے دو سو پچاس کے نیچے بھی جا سکتی ہے انڈیا ایلائنس دو سو پانچ اور دو سو پہتیس کے بیچ میں کہنی ہے یعنی کہ بہومت سے پیچھے ہے انڈی اے سے پیچھے ہے لیکن اگر آنے والے کچھ دنوں میں اتر پردیش اور بیہار میں کچھ بڑا بدل ہو جاتا ہے تو یہ سمبھاونہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ایکسٹریم سیچویشن میں انڈیا گھٹ بندن ایلی اے سے آگے نکل سکتا ہے مگر آج ہے نہیں میرے پاس کوئی ایکزٹ پول نہیں ہے سیدھا سادھا موٹا جمینی مولیانکن ہے لیکن کہیں کچھ چوب گئی ہے یہ بات بہت سوالوں کی بوچھار ہو گئی ہے ایک بات ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ساؤتھ میں اور ایسٹ میں کیا بی جے پی گین نہیں کر رہی اور وہاں کے گینز ہوں گے باقی کے لاؤسز تو برابر ہو جائیں گے اس بات میں چھوٹا سا سچ کا انش ہے سچ کا انش یہ ہے کہ ہاں جو تٹیہ پٹی ہے کیرلا سے لے کے اوڑی ساتھ تک اس میں بی جے پی کے ووٹ بڑھیں گے تھوڑا سا سیٹ کا بھی پائدہ ہوگا شروعات یہی سے کر لیتے ہیں بی جے پی کے گینز دیکھ لیتے ہیں پائدہ اتنا نہیں جتنا وہ سوچتے ہیں کیرلا، تمیل نادو اور پانڈی چیری ملا کے بی جے پی کی اپنی سیٹ صرف دو بڑھ سکتی ہیں ایلائیز کو بھی دو اور سیٹ آ سکتی ہیں آندھر میں بی جے پی کے ایلائی ٹی ڈی پی اور جن سینا نے بہت اچھا پرفارمشن کیا ہے کل ملا کے انہیں پندرہ سیٹ آ سکتی ہیں بی جے پی کی اپنی سیٹ بڑھیں گی تین تیلنگانہ میں اس بار سیدھے کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہو گیا ہے اور ایسے میں کانگریس کی سیٹ بھی بڑھیں گی بی جے پی کی سیٹ بھی بڑھیں گی یہ بھی سمبھو ہے کہ لگ بھگ برابر ہو جائے مان لیجے چار سیٹ بی جے پی کی اور بڑھ گئی پہلے ہی چار تھی آٹھ پہ پہ پہنچ گئی اڑی سا بی جے پی کے پاس آلڑی آٹھ سیٹیں ہیں چار سیٹ اور بڑھ سکتی ہیں بیدھان سبھا میں آ رہی ہیں لیکن لوگ سبھا میں ان کی پرفارمنس ایمبرو ہو گی کتنا فائدہ ہوا کل ملا کے تیرہ سیٹ کا اب دکشن بھارک کے باقی بچے ویراج جبے آ جائیے کرناٹکا کھالی کرناٹکا میں بی جے پی کو کم سے کم تیرہ سیٹ کا نقصان ہے پچیس سیٹ بی جے پی کے پاس ہیں ایک ان کے سہیوکی کے پاس تھی بارہ سے زیادہ اس بار بی جے پی کی نہیں آ رہی تو تیرہ سیٹ کا جو فائدہ باقی سب راجیوں میں ہوا وہ اکیلے کرناٹکا زورہ پر ہو گیا بچ گیا ایسٹ بنگال میں دونوں طرح کی بہت ریپورٹ آئی ہیں اور کافی دیکھنے کے بعد میرا موٹا ماننا ہے کہ بی جے پی جو گراوٹ ہوئی تھی اس سے اٹھ کے واپس اٹھارہ کے قریب کہیں آ جائے گی نہ کوئی بڑا گین نہ کوئی بڑا لوس نورتھ ایسٹ میں پیچھلی بار بی جے پی نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا آسام اور سارے راجیوں میں موٹے طور پر بی جے پی لگ پک وہیں کہیں پہ کھڑی ہے نشکرش یہ ہے کہ پورے ساؤتھ انڈیا اور پورے ایسٹ انڈیا کو ملا دیں تو بی جے پی کا نفع اور نقصان کٹ کے زیرو پہ پہنچ جاتا ہے ایلائز کو پندرہ سیٹ کا فائدہ ہے اسے ایک بار سائد میں رکھ لیجئے لیکن بی جے پی کی گنتی ٹیلی گنتے وقت آپ ایسٹ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کو اب ایک طرح سے بھول سکتے ہیں اب دیکھئے صرف یہ جو باقی علاقہ بچا ہے جہاں پچھلی بار بی جے پی نے سویب کیا تھا یہاں پہ بی جے پی کی کتنی سیٹ کم ہوتی ہیں وہی اس کی نیشنٹ ڈیلی میں کم ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں مہاراشت سے مہاراشت میں پچھلی بار الائز کے ساتھ انڈی اے کو 42 سیٹ تھی اس بار کم سے کم 20 سیٹ کا نقصان ہے 5 سیٹ کا نقصان بی جے پی کو 15 کا الائز راجستان میں کم سے کم 10 سیٹ کا نقصان ہے چلیئے اس کے اندر گجرات بھی جو دیتے ہیں دونوں میں ملا کے 10 سیٹ کا نقصان مدہ پردیش 36 گڑھ میں کم نقصان ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آپ 6 کھنڈ بھی جو دیں تو تینوں میں ملا کے 10 سیٹ کا اور بی جے پی کو نقصان ہریانہ میں بی جے پی کے خلاف ایک آنڈی سی ہے ہریانہ اور دلی میں 10 سیٹ کا نقصان اور ادھر پنجاب ہیماچل پردیش چندگر جمہو کشمیر لبداک میں ملا کے 5 سیٹ کا اور نقصان بچ گیا اتر پردیش اور اتر آخند جہاں میرے انوان سے بی جے پی کو کم سے کم 10 سیٹ کا نقصان ہے بیہار بیہار میں بی جے پی اور اس کے الائز کو پچھلی بار 40 میں سے 49 سیٹ کم سے کم 15 سیٹ کا نقصان ہے پانچ سیٹ کا بی جے پی کو 10 سیٹ کا نقصان اس کے الائز کو اب اس سارے کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کل ملا کے بی جے پی کو 55 سیٹ کا نقصان مطلب اس لی بار 303 سے 248 اور بی جے پی کے سہیوگیوں کو یہاں 25 سیٹ کا نقصان لیکن پہلے پندرہ سیٹ کا فائدہ تھا تو نیٹ 10 سیٹ کا نقصان اس آدھار پہ میں کہتا ہوں بی جے پی 240 سے 260 کے بیچ میں کہیں اور بی جے پی کے سہیوگی 35 اور 45 کے بیچ میں کہیں مطلب یہ کہ یہ چناؤ پلٹ چکا ہے اور اگر آنے والے دو چرنوں میں اتر پردیش بیہار اور ہریانہ اور دلی میں یہ آندھی اگر اور پکڑ لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ NDA ہی 270 کے نیچے روک جائے یہ وہ سچ ہے جو میڈیا پولسٹر ایکسپرٹ آپ تک پہنچنے دینا نہیں چاہتے یہ وہ سچ ہے جو میرا فرض ہے آپ تک پہنچانا اور آپ کا فرض ہے آگے ہر ویتی تک پہنچنے